ہیلو فرنس اس ویڈیو میں ہم برٹن رسل کی لکھی گئی ایک ایسے On Being Modern Minded پڑھیں گے On Being Modern Minded کا مطلب ہے جدید خیال ہونے پر Our age is the most parochial since Homer Homer کے بعد سے ہمارا دور سب سے محدود دور ہے Homer یونان کا رہنے والا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ اپک پومس ایلیڈ اور اوڈیسی کا رائٹر تھا I speak not of any geographical parish میں کسی جغرافیائی حد کی بات نہیں کر رہا ہوں The inhabitants of mudcom in the mere are more aware than at any former time of what is being done and taught at Praha, at Gorky or at Piping Mudcom in the mere کے لوگ تاریخ میں اس بات سے سب سے زیادہ آگا ہیں کہ پراہ, Gorky اور Piping میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ telecommunication کا دور ہے technology اتنی advance ہو چکی ہے کہ آپ دور دراز علاقوں میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں آگاہ رہتے ہیں پرانے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا پراغ یا پراہا چیک ریپبلک کے دار الحکومت کا نام ہے پراہا کا نیا نام پراغ ہے اور یہ جو پراہا ہے یہ پرانا نام تھا نیجنی نوگراد اس کا پرانا نام گورکی تھا یہ روس کے ایک شہر کا نام ہے اور پیکن ایری نوائس کے ایک شہر کا نام ہے جس کا نیا نام پائپنگ ہے it is in the chronological sense that we are parochial یہ وقت کے حوالے سے ہے کہ ہم محدود ہو گئے ہیں کرونو وقت کو کہتے ہیں as the new names conceal the historic cities of prague, نجنی, نوگراد and پیکن so new catchwords hide from us the thoughts and feelings of our ancestors even when they differed very little from our own جس طرح سے نئے نام پراغ, نجنی, نوگراد اور پیکن کے تاریخی شہروں کو چھپاتے ہیں اسی طرح نئے مقولے ہم سے ہمارے آبا کے خیالات اور جذبات کو چھپاتے ہیں تب بھی جب وہ ہمارے خیالات سے زیادہ مختلف نہیں ہوتے we imagine ourselves at the apex of intelligence and cannot believe that the quaint clothes and cumbrous phrases of farmer times can have invested people and thoughts that are still worthy of our attention ہمیں لگتا ہے کہ ہم ذہانت کے نقطہ اروج پر ہیں اور یہ نہیں مان سکتے کہ پرانے وقتوں کے عجیب کپڑے اور بد جملے ان لوگوں کو اور ان کے خیالات کو ممتاز بناتے ہیں جو کہ اب بھی ہماری توجہ کے قابل ہیں اگر ہم لیٹ کو جدید ریڈر کے لیے دلچسپ بنانا ہے تو اس کا پہلے مارکس یا فرائیڈ کے زبان میں ترجمہ کرنا ہوگا یا دونوں کے سمجھ میں نہ آنے والے جاربن سے بڑھنا ہوگا ہیملیٹ شیکسپیر کا لکھا ہوا ایک ڈراما ہے مارکس یا کارل مارکس ایک جارمن فیلسفر تھا اور دہ کمیونیسٹ مینیفیسٹو کا کو آؤثر بھی تھا سگمن فرائیڈ ایک آسٹرین نیورولوجس تھا چند سال پہلے میں نے سانتیانہ کا لکھا ہوا ایک کتاب کا توہین آمیز ریو پڑا جس پر لکھا ہوا تھا یعنی حملیٹ پر ایک مضمون تاریخ ہر طرح سے انیس سو آٹھ جیسے کی اس سے پہلے کے شیکسپیر کے کاموں کے سارے اپریشیشن غیر متعلقہ اور نسبتاً ستھی تھیں it did not occur to the reviewer that his review was dated in every since 1936 reviewer کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے review کا تاریخ ہر لحاظ سے 1936 تھا اور پرہرپس this thought did occur to him and filled him with satisfaction یا شاید اسے یہ خیال آیا ہوگا اور اسے اس سے تسکین ملی ہوگی he was writing for the moment not for all times next year he will have adopted the new fashion in opinions whatever it may be and he no doubt hopes to remain up to date as long as he continues to write وہ اسی وقت کے لئے لکھ رہا تھا ہمیشہ کے لئے نہیں اگلے سال وہ نئے خیالات اپنا چکا ہوگا وہ چاہے جو بھی ہوں اور بے شک وہ یہ امید کرتا ہے کہ جب تک وہ لکھتا رہے گا اس کے خیالات up to date یعنی کی اسر حاضر کے مطابق ہوں گے کسی لکھاری کے لئے کوئی اور نظریہ جدید خیال شخص کے لئے نامعقول اور پرانا لگے گا The desire to be contemporary is of course new only in degree جدید یا ہمعصر ہونے کی خواہش یقیناً صرف درجے میں نیا ہے It has existed to some extent in all previous periods that believed themselves to be progressive یہ گزشتہ تمام ادوار میں کسی حد تک خود کو ترقی پسند سمجھنے والے لوگوں میں موجود رہا ہے The renaissance had a contempt for the gothic centuries that had preceded it Renaissance کے دور کے لوگ gothic دور کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے جو اس سے پہلے گزر چکا تھا The 17th and 18th centuries covered priceless mosaics with whitewash 17th اور 18th صدی کے لوگوں نے انمول پچیکاری یا mosaics پر سفیدی فیری The romantic movement despised the age of the heroic couplet رومانوی تحریک نے heroic couplet کے دور کو برا سمجھا 80 years ago, Lekhi reproached my mother for being led by intellectual fashion to oppose fox hunting 80 سال پہلے Lekhi نے عقلی طریقے کے زیر اثر لومڑی کے شکار کی خلاف ورزی کرنے پر میری ماں کی سرزنش کی I am sure he wrote you are not really at all sentimental about foxes Or it all shocked at the prettiest of the assertions of women's rights riding across country But you always look upon politics and intellect as a fierce race and are so dreadfully afraid of not being sufficiently advanced or intellectual Mager آپ ہمیشہ سیاست اور شعور کو ایک تند مقابلے کے طور پر دیکھتے ہیں اور ناکافی روشن خیال یا باشور ہونے سے خوفناک حتى خوف زدہ ہیں But in none of these former times was contempt for the past nearly as complete as it is now مگر پہلے کسی بھی زمانے میں ماضی کے لیے نفرت یا حقارت اتنا مکمل نہیں تھا جتنا اب ہے From the Renaissance to the end of the 80th century men admired Roman antiquity Renaissance سے لے کر 18 سدید کے آخر تک لوگ قدیم روم کو پسند کرتے تھے The Romantic movement revived the Middle Ages Romanii تحریک نے Middle Ages میں جان ڈالی Middle Ages سلطنت روم کے زوال سے لے کر 1500 ایسوی تک کو کہا جاتا ہے یعنی 400 ایسوی سے 1500 تک 1500 سے رنسانس کا دور شروع ہوتا ہے My mother for all her belief in 19th century progress Constantly read Shakespeare and Milton میری ماں انیسویں صدی میں اپنی تمام تر ایمان کی وجہ سے متواتر Shakespeare اور Milton کو پڑتی تھی It is only since the 1914-18 war that it has been fashionable to ignore the past and blog یہ صرف انیس سو چودہ سے 18 کے World War One کے بعد ہی ہے کہ ماضی کو مکمل طور پر نظرانداز کرنا جدید طرز بننے لگا and block all together کو کہتے ہیں The belief that fashion alone should dominate opinion has great advantages یہ ماننا کہ صرف fashion غالب آنا چاہیے اس کے عظیم فوائد ہیں It makes thought unnecessary and puts the highest intelligence within the reach of everyone یہ خیال کو غیر ضروری بناتا ہے اور عالی ترین ذہانت کو سب کی دسترس میں لاتا ہے It is not difficult to learn the correct use of such words as complex, sadism, edipus, bourgeoisie, deviation, left and nothing more is needed to make a brilliant writer or talker complex, sadism, edipus, bourgeoisie, deviation or left جیسے الفاظ کا صحیح استعمال سیکھنا مشکل نہیں ہے اور ایک شاندار لکھاری اور بات کرنے والا بننے کے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے Some at least of such words represented much thought on the part of their inventors ان میں سے کچھ الفاظ اپنے معجدین کے حوالے سے زیادہ خیال پیش کرتے ہیں Like paper money, they were originally convertible into gold کاغذی نوٹوں کی طرح دراصل وہ بھی سونے میں تغیر پذیر تھے But they have become for most people inconvertible and in depreciating have increased nominal wealth in ideas لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ ناقابل تبادلہ ہو چکے ہیں اور زوال میں خیالات میں برائے نام اضافہ کیا ہے And so we are enabled to despise the paltry intellectual fortunes of former times اور اسی لیے ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم پرانے وقتوں کے حقیر عقلی دولت کو حقارت سے دیکھیں The modern minded man, although he believes profoundly in the wisdom of his period must be presumed to be very modest about his personal powers جدید خیال شخص کو اپنے ذاتی اختیارات میں بہت معتدل ماننا چاہیے گرچہ وہ اپنے دور کے دانائی میں بہت زیادہ ایمان رکھتا ہے His highest hope is to think first what is about to be thought to say what is about to be said and to feel what is about to be felt اس کی سب سے انچی امید یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچے جو سوچا جانے والا ہے اور وہ بولے جو بولا جانے والا ہے اور وہ محسوس کرے جو محسوس ہونے والا ہے He has no wish to think better thoughts than his neighbors to say things showing more insight اس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنے ہمسائے سے بہتر خیالات رکھیں ایسی باتیں کرے جو زیادہ بصیرت کے حامل ہو or to have emotions which are not those of some fashionable group یا ایسے جذبات رکھے جو کسی جدید گروہ سے تعلق نہ رکھتے ہیں but only to be slightly ahead of others in point of time مگر صرف وقت کے لحاظ سے دوسروں سے ذرا سا آگے ہونے کی خاطر مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر بننے کے لیے ایسا نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے آپ کو جدید ثابت کرنے کے لیے وہ بولنا چاہتا ہے جو بولا جانے والا ہے وہ سوچنا چاہتا ہے جو سوچا جانے والا ہے اور وہ محسوس کرنا چاہتا ہے جو محسوس کیا جانے والا ہے جدید خیال شخص کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جدید نظر آئے پرانا نہ لگے وہ بلکل جان بوجھ کر اپنی انفرادیت کو جو اس میں موجود ہے اسے جماعت کی پسندیدگی کے خاطر دباتا ہے امنٹلی سولیٹری لائف سولہ سو ساٹھ میں کنگ چارلز ٹو جب جلاو اتنی سے واپس لوٹا تو انگلین، سکوٹلین اور آئیڈلین میں سٹورٹس کی بادشاہت دوبارہ بحال ہو گئی جس کو ریسٹوریشن کہا جاتا ہے چارلز ٹو کے پورے دور کو ریسٹوریشن پیریڈ کہا جاتا ہے تو ایک ذہنی طور پر تنہا زندگی جس طرح ریسٹوریشن کے بعد کوپرنیکس یا سپینوڈزا یا ملٹن کی تھی وہ جدید میعار کے مطابق بیکار لگے گی کوپرنیکس شوڈ ہیو ڈی لیڈ ہیز ایڈوکیسی آف دا کوپرنیکن سسٹم انٹل ایٹ کود بی میڈ فیشنیبل کوپرنیکس کو اپنی کوپرنیکن سسٹم کی حمایت میں تب تک تاخیر کرنا چاہیے تھا جب تک اسے جدید نہ بنایا جا سکتا کوپرنیکن سسٹم کے مطابق زمین کی بجائے سورج نظام شمسی کا مرکز ہیں اور زمین اور دوسرے سیارے اس کے گرد گوم رہے ہیں سپینوڈزا شوڈ ایب بین ایدھر اگوڈ جیو اور اگوڈ کرسٹن سپینوڈزا کو یا تو ایک اچھا یہودی یا اچھا عیسائی ہونا چاہیے تھا ملٹن کو کروموڈ کے بیوہ کی طرح وقت کے ساتھ چلنا چاہیے تھا جس نے اس بنیاد پر کہ وہ اپنی شوہر کی سیاست کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اس بنا پر چارلز ٹو سے پینشن کا مطالبہ کیا کوئی شخص کیوں کر اپنے آپ کو ایک آزاد قاضی بنائے گا کیا یہ واضح نہیں ہے کہ دانائی نورڈک نسل یا متبادل صورت میں پرولیٹریٹ میں ہوتی ہے نورڈک کے معنی ہے اور اس میں ڈنمارک، فنلین، آئسلین، نوروے اور سویڈن وغیرہ شامل ہیں پرولیٹریٹ، ورکنگ کلاس کو کہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں ایک سنکی یا کجرو رائی کا کیا فائدہ جو کبھی بھی شوہرت کے عظیم وسیلے فتح کرنے کی امید نہیں کر سکتی نقدی انامات اور فیلے ہوئے گرچی وقتی شہرت جن کو ان وسیلوں نے ممکن بنایا ہے وہ قابل لوگوں کی راہ میں ایسے بہکاوے قائم کرتے ہیں جن کی مضاہمت کرنا مشکل ہوتا ہے to be pointed out, admired, mentioned constantly in the press and offered easy ways of earning much money is highly equitable نظروں میں آنے کے لیے پسند کیے جانے کے لیے متواتر پریس میں تذکرے کے لیے اور زیادہ پیسے کمانے کے آسان مواقع کی پیشکش کافی قابل اتفاق ہوتے ہیں اور جب یہ ساری چیزیں کسی شخص کے لیے موجود ہوں تو اسے وہ کام کرتے رہنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے جو اس کے خیال میں سب سے بہتر ہے اور وہ اپنی فیصلے کو عام رائے کے تابع بنانے پر مائل ہوتا ہے موسیقی